بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دے سکھانے یوٹیوب چینل سے آج میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آزر ہوں آج بہت اہم ریسپی ہے ٹپس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح بنتی ہے آج آپ بنائیں گے چکن ویجی ٹیبل پاکٹس موزیں یہ دیکھیں کتنے زبردست بنائیں افتاری میں ضرور بنائیے گا چلو ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہے میرے پاس چکن تقریباً یہ 105 چکن ہے میں نے اس طرح رشعہ رشعہ کر لیا ہے اس کے بعد میرے پاس ہے شیملہ مرچ ایک عدد باریگ کاٹ لیا ہے سلائسز میں کاٹ نہیں اس طرح سے بلکل باریگ باریگ اور لمبائی میں اس کی شیف ہونی چاہیے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور یہ ہے میرے پاس اورنج کاbalance کی گاجر ہے یہ ریڈ گاجر نہیں ہے ایک عدد گاجر ہے اس کو میں نے قد HO کا شکار لیا ہے اس کے بعد میرے پاس ہے ایک فون گوبی سلائسز میں میں نے باریک باریک کارٹ لیا ہے تقریبا یہ بھی ایک کاؤ بنتی ہے تو یہ ساری سبجیوں کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے میں نے ایک خوبصوری اور بہت ہی صاف ستری سی میں نے کڑائی لے لیا اس میں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کھانے کے چمنچ کوکنگ آئل سٹفنگ چلئے تو تھوڑا سا کوکنگ آئل گرم ہو لیں اس کے بعد ہم اس میں سبزیاں ایڈ کریں گے جی تو سب سے پہلے گاجہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم شامل کر دیں گے اور بطن پچھے سے ساف کر لیں گے تاکہ رزق ضائع نہ ہو یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے فرائی کریں گے بالکل میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ما شا اللہ کتنا زبردست کلر آ رہا ہے اس کا اس طرح سے ٹوٹل سپنیوں کم ایک مہنٹاک فرائی کریں گے اس سے زیادہ نہیں بس ہم ان کا پانی خوش کریں گے تاکہ ان کا فلیور چکن ڈول میں بہت ہی زبردست آئے بغیر فرائی کیے بھی چکن ڈول بنتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی لیکن آج ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے بس اس کو میں قریباً دس سیکنڈ تاک گاجر کو فرائی کرنوں دس سیکنڈ ہو چکے ہیں گاجر کو فرائی کرتے ہوگے بلکل میڈیوم فلیم پہ میں نے اس کو فرائی کیا ابھی یہ میرے پاس شیملا میرچ ہے باریک کٹی ہو یہ ایڈ کر دوں گی اور بس تھوڑا سا ہم اس کو فرائی کر لیں گے اس کا تھوڑا سا جو پانی ہوتا ہے کچھا پان ہوتا ہے وہ ہم اس کا تھوڑا سا دور کر لیں گے بہت زیادہ ہم اس کو فرائی نہیں کریں گے تو میں آپ لوگ سے بار بار یہ بار شیئر کر رہی ہوں کہ بلکل میڈیوم فلیم پہ تاکہ یہ ان کا تیسٹ خراب نہ ہو اور اچھے سے یہ فرائی ہو جائیں بس اس طرح سے ہم اس کو شیملا میرچ کو بھی ہم ٹوٹل دس سیکنڈ تاکہ ہم اس کو اس طرح سے کوک کریں گے یہ دس سیکنڈ ہو چکے ہیں گاجر کو بھی میں نے بس لکاسا سوٹے کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل اس کی پکائی نہیں کرنی بس ہم اس کو اس کے بعد میرے پاس ہے بانگو بھی یہ شامل کر دوں گی بانگو بھی شامل کرنے کے بعد اس کا بھی ہم تھوڑا سا باس پانی خوش کریں گے اس طرح سے ہم اس کو بھی دس سیکنڈ تاکہ ہم اس کو بھی اس طرح سے پھائی کر لیں گے میڈیوم فلیم پہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں اتنا پیارہ کلر آ رہا ہے تینوں چیزوں کا بہت دھیان سے آپ لوگ نے شروع سے لے کے این تک ویڈیو دیکھنا ہے بلکل اسی طرح فالو کرنا ہے بہت ہی مزے کہ یہ چکن ویجی ٹیبر رول بنتے ہیں ایک دن بنائیں اور پورا رمضان آپ استعمال کریں اس طرح سے تھوڑا سامس کو بھی دس سیکنڈ تک کھوک کر لیں گے تقریبا یہ سارے سبزیاں اور چکن صرف ایک مردہ کامی نے پکائیں گے اس سے زیادہ نہیں یہ بن گو بی بی دس سیکنڈ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بلکل کھلی کھلی رکھنی ہے اس کو زیادہ دیر ہم کوکنن کریں گے اس طرح سے یہ فریش فریش نظر آنی چاہیے اور جب اس کا بائٹ مو میں جائے تو پتہ چلے کہ اس کے اندر ویجی ٹیبل ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس نہ ہو مکس اس کو بلکل بھی اچھے سے نہیں کرنا اس کے بعد میرے پاس ہے چکن ریشہ ریشہ میں نے اس کو کر لیا تھا وہ ڈال دوں گی یہاں پہ ہم اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے بہت ہی پیاری سی کوشبو آ رہی ہے چکن تو پہلے ایک بوائل ہے بس جہاں پہ ہمیں ساری چیزوں کو پانچ سے سات سیکنڈ اس طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں مثالیں شامل کریں گے یہ دس سیکنڈ ہو چکے ہیں گم چکن کو بھی میں نے فرائی کر لیا ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے نمک اس میں ضرورت اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کام یا زیادہ کار سکتے ہیں تقریباً اس میں 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 نے خواف کھانے کا چمچ شامل کیا ابھی ہم اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ساتھ ساتھ ہم دوسرے بھی مثالیں اس میں شامل کرتے جائیں گے کٹی ہوئی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ یہ چھوٹے والا یوز کار رہی ہوں میں کالی مرچ جو اس ریسپی کی جان ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے یہ اس میں لازمی شامل کرنی چاہیے ایک چائے کا چمچ یہ شامل کر دیا ہے یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کار سکتے ہیں ابھی ان ساری چیزیں پچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل کھلا کھلا نظر آ رہا ہے اس کو زیادہ دیر پکانا نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو رکھنا ہے یہاں پہ ہم اس کی بس پورے دیر پکائی کریں گے زیرا پورڈر آفٹر سپول یہ شامل کر دیا ہے بس اس میں کوئی اور مسالہ نہیں جائے گا گرم مسالہ خوشک دنیا یہ اس میں کوئی چیز بھی نہیں جائے گی اور اہم بات اس میں میں نے پیاز ایڈنن کیا بچوں کو پیاز پسند نہیں ہے اگر آپ لوگ اس میں پیاز بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پیاز اس میں شامل کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں تقریباً یہ میں نے دو سے تین منٹ ساری چیزوں کو اچھے سے پکا لیا ہے ابھی ہم چولہ بند کرتے ہیں اور اس سٹفنگ کو تھنڈا کر لیتے ہیں یہ مسالہ نیچے اتارنے کے بعد یہ ہے میرے پاس سرکا ایک کھانے کے چمچ اس میں شامل کر دوں گی اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے اگر گھر میں موجود ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ ہے میرے پاس سوی ایسا تقریباً ایک کھانے کے چمچ یہ بھی شامل کر دوں گی ان دونوں چیزوں سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اور بہت زبردست فلیور ہوگا اگر ہے تو آپ لوگ ضرور ڈالے نہیں ہیں تو ویسے بھی یہ کام چال سکتے ہیں اس کو کم از کام ہم پندہ سے بیس نین کے لئے سٹ آفنگ کو ہم فریز کر سکتے ہیں اور ہم اس کو یوس کر سکتے ہیں تو یوس کس طرح ہم نہیں کرنا ہے ہم رول بھی بنا سکتے ہیں اس سے ہم سموسیاں بھی چھوٹی سی بنا سکتے ہیں اور بڑے سموسے بھی ہم بنا سکتے ہیں اس سے فاکٹ سموسا فاکٹ سموسے بنانے کے لئے میرے پاس ہے چکن ماجی ٹیبل یہ سارے چیزیں میں نے ثائی کر کر رکھیں ہیں اس کے لئے میرے پاس ہے پٹی اس طرح سے شروع کرتے ہیں پوکٹ سموسہ بنانا بہت ہی ایزی ہے بسم اللہ الرقمانہم یہاں پہ میں نے ایک پٹی لے لیا ہے اس میں تھوڑا سا ٹیکن ویجیٹیبل اس طرح سے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں تقریبا یہ میں نے ایک چمچ کے حساب سے اس میں شامل کیا ہے اس طرح سے شامل کرنے کے بعد میرے پاس ہے یہ میدے کی لئی ہاتھ سے ہم اس طرح سے لگائیں گے چاروں سائٹ سے ہم اس کو اس طرح سے لگا لیں تاکہ یہیں سے بھی رول پٹی ہماری کھلے نہیں پوکٹ سموسہ بنانا ہے ہم نے اس طرح سے سارا مہنے لگا لیے لئی ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے بسم اللہ الرقمانہم اس طرح سے ہم نے اس کو سب سے پہلے اس طرح سے جوڑ لینا ہے اس کے بعد ہم نے فنگر کی مدد سے اس طرح اچھے سے دبا لینا ہے باقی سائر سے بھی ہم بالکل اسی طرح سے یہ دیکھیں بہت آرام سے یہ ہو رہا ہے اس طرح سے ہم اس کو دبا لیں گے یہ دیکھیں پوکٹ سموسہ اتنا زبردس طریقے سے فولڈ ہو چکا ہے اس طرح میں نے دیر سارے پوکٹ سموسہ بنا کے پیار کر لیے ہیں اس طرح ٹری میں الگ الگ ایک ایک کر کے اس طرح سے رکھنے ہیں تو آپ اس کو ایک مہینے تک بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح بنا کے آپ فریز کر دیں کسی ائر ٹائٹ ڈپے میں آپ لوگ اس کو رکھ سکتے ہیں تو ساتھ یہ میں نے رول کی بھی ریسپی دیوئی ہے یہ تھوڑے سے میں نے رول بھی بنا کے رکھیں یہ بھی آپ اس طرح اس کو فریز کر سکتے ہیں تو ایک مہینہ آرام سے آپ چلا سکتے ہیں تو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو فریز میں رکھیں گے گائل ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی میرے پاس ہے پوکٹ سموسہ بیس میں اس طرح سے آرام سے ڈال دیں گے اور تھوڑی دیر تک ہم اسے بلکل بھی نہیں ہنائیں گے اس طرح سے تقریباً تیس سیکنڈ تک میں نے اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑا اس طرح سے ایک سائیڈ سے یہ دیکھیں تیس سیکنڈ میں کتنا زبردست فریز ہو چکا ہے ابھی ہم اس طرح ایک ایک کر کے ان کی تیہ چینج کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ان کی لوگ کھائی ہے اور بہت ہی زبردست لیکے سے پوکٹ سموسہ ہمارے فریز ہو رہے ہیں بلکل بھی یہ دیکھیں سائیڈ سے کوئی ٹوٹا نہیں ہے نہ اس میں سے کوئی چیز بائی نکلی ہے چکن ویجیٹیبل چیز کوئی بھی چیز اس سے بائی نہیں نکلی تیس سیکنڈ تک مزید ہم اس کو فریز کر لیں گے ٹوٹل میں نے صرف انہیں ایک منٹ تیس سیکنڈ ایک سائیڈ پہ تیس سیکنڈ ایک سائیڈ پہ میں نے انہیں فریز کر لیا اور بہت اچھا طریقے سے یہ فریز ہو چکے ہیں میڈیوم فلیم پہ ہم نے انہیں فریز کیا ہے زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنی تاکہ یہ جال نہ جائے یہ دیکھیں کتنے زبردست پھولے پھولے سے یہ دیکھیں کیار ہوئے ہیں سیم بسی طرح باقی سارے بھی ہم فریز کر لیں گے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن والا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ